ہلو دوستو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انار کھانے کا کچھ ایسے چمتکاری فائدے ہیں جو اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے جی ہاں دوستو ویڈیو بہت کام کی ہے اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ انار کے ان بے شمار فائدوں میں سے ان فائدوں کو جان سکیں اور اپنی زندگی میں اپنا سکیں جی دوستو ویڈیو کو بلکل لمبا نہیں کریں گے لیکن ڈائیٹ آئیں گے اپنی باتوں پر لیکن اس سے پہلے چھوٹے سے ریکوستیں میری آپ سکیں اگر آپ نے میرے چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو اپنے نیچے جا کے لاز بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر دیجئے یہ بلکل فری ہے اب بازوں میں گھنٹی کا آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی فائدہ بند ویڈیوز آپ کو یہی ملتی رہے تو دوستو تیر قسمات کی چلی شروع کرتا ہی ہم آج کی ویڈیو دوستو انار ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر وائٹامین سی وائٹامین اے کے فالک ایسیڈ مینیشن پوٹیشن فوسپرس اور وائٹامین بھی پرچور ماترہ میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ بند ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے لیے اور کینسر جیسی جو بھیانے گمیر بیماری ہیں ان کا خطرہ بھی کم کرتے ہیں تو دوستو انار ایک ایسی چیز ہے جو میں کہتا ہوں ہر انسان کو کھانا ہی کھانا چاہیے اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اس سے بہت فائدہ ہیں انار کے دوستو جو پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی بیمار ہوتا ہے روگی ہوتا ہے اسے تو ملنا ہی ملنا چاہیے یہ اس کی تھکان کمزوری چکر آنا ان سب کو دور کرتا ہے اور اس کی خون کی کمی کو دور کرتا ہے جی دوستو اگر آپ کا ڈائیٹ میں خراب ہے آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا تو ایسے میں آپ اپنے ڈائیٹ میں کو ٹھیک کرنے کے لیے انار کا سہیتہ لے سکتے ہیں جو انار آپ کا پاچن تنتر بلکل ٹھیک کر دے گا اور آپ کے لیے ہیلپ کرے گا اس کے علاوہ دوستو جو دماغی مریض ہیں اور جو چاہتے ہیں اپنی میموری کو شاپ کرنا تو دوستو اس کے لیے دماغی شکتی کو بڑھانے کے لیے آپ انار کا سیمن کریں جی انار کھانے سے آپ کی سمارن شکتی اور دماغی شکتی دونوں ہی بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس میں اس کے علاوہ دوستو جن بچوں کا وکاس صحیح گھنسے ہوتا نہیں ہے یعنی ان کو ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی ہائٹ میں ہی بہو گئی ہے یا پھر آپ کہتے ہیں ارے یار یہ پنپ نیر آئے دھنگ سے تو ایسے میں دوستو ان بچوں کا وکاس صحیح سے کرنے کے لیے ان کی کمزوری دور کرنے کے لیے آپ انہیں روزانہ انار کھلائیں اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا اور نہ کیونکہ ان کے ہیلپ اچھی ہوگی بلکہ ان کے اوورال فٹنس میں انکریز اور اضافہ ہوگا دوستو جو انار ہے دل کے لیے بھی بہت فائدہ بند ہے یعنی جو بھی دل کے مریض ہیں ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت فائدہ کی چیز ہے دوستو یہ آپ کے موں اور گلے کے لیے بھی بہت حدکاری ہے جن لوگوں کا موں آ جاتا ہے یا گلے ان کو سمجھ سے ہے اس کے لیے بھی انار کا سیون کرنا بہت فائدہ بند ہے ڈائیمٹیز ہونے پر بھی دوستو یہ بہت فائدہ بند ہوتا ہے جو بھی شگر کے مریض ہوتے ہیں اگر آپ ان کو نٹیلی ڈائیٹ میں یہ پروائیڈ کریں گے یعنی ان کو انار کھلائیں گے تو ان کی جو شگر ہے وہ کنٹرول میں آئے گی اور ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی کئی بات سواب ہوتا ہے کہ ڈائیمٹیز کی مریض کی انار کھا سکتے ہیں دوستو یہ بلکل صحیح بات ہے وہ کھا سکتے ہیں اس کے اندر جو شگر ہوتی ہے وہ نیچول شگر ہوتی ہے وہ آپ کے شریکل کوئی نقصان نہیں نیتا ہے یہاں تک کہ دوستو یہ آپ کے نشو کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے لچولاپن لاتا ہے اس کے اندر اور جو آپ کی نشو کے اندر کولیسٹرول جملے کی جو سمسے ہے اس کو روکتا ہے لڈیز کے لیے دوستو جو پیڈٹ کا سمیں ہوتا ہے اس والے فیز میں جو وہ تناہ اور ڈپریسن میں ہوتی ہیں تو اس کو کم کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور یہ ان کی ڈپریسن کو دور کر کر ان کو اچھا نحسوس کراتا ہے انار دوستو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پوری شریکل میں بلڑ کا سمچار یعنی کھون کا سمچار ہے اس کو انکریز کرتا ہے اور اس کو دوستو اچھا کر کے آپ کی پوری بوڈی میں ایک کمال کا گلو آتا ہے دوستو یہاں تک کہ جو مریض ہوتے ہیں جن کو پیشاب مجلن جی گھبرانہ کھکٹی ڈکار زیادہ پیاس لگنے کی سمسیائیں ہوتی ہیں ان سبھی سمسیاؤں میں انار کا سیون دوستو بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہمیں کئی بار کمنٹ سے پوچھے جاتا ہے کہ لیور کو کیسے مضبوط بنائیں تو دوستو ایسے میں لیور کی کمزوری دور کرنے کے لیے بھی اگر آپ ڈیلی انار کا سیون کرتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا یہ آپ کی اُلٹی دست میں بھی کام آتا ہے اور کمزوری کو دور کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے دوستو انار ایسی چیز ہے جو آپ کی سکن کے لیے بہت فائدہ کی چیز ہے سکن میں نکھار پیدا کرتا ہے انار کا سیون اور دوستو انار کے سیون سے ہوتا یہ ہے نیمیت روپ سے اگر آپ انار کھاتے ہیں تو سکن کی جو بھی کمیاں ہیں یہاں تک بھی جھوریاں وہ بھی بلکل دور ہوتی ہیں اور آپ کی سکن بہت ترو تازہ اور جوان لگتی ہے تو دوستو انار کے بشمار فائدوں میں سے کچھ فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ دوستو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں ان سبھی فائدوں کو اپنے جیون میں لے کے آئیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کا آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے دوستو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ تاکہ ان کو اس کا فائدہ مل سکے اور ہاں دوستو آپ نے چینل سبسکرائب نکی ہے تو دوستو نیچے لائکے لاز بٹن کا دبا کے سبسکرائب کر لیجئے یہ بلکل سی ہے اور آج میں گھنٹی کا آئیکن کا ضرور دبائیں thank you دوستو آپ سمید اپنا سمید دیا آپ سواستر رہے ہیں مستر اپنے خیال رکھیں